اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 23 ستمبر کو تاریخ تھی آج ملزم زاہر جعفر زاکر جعفر اور تمام ملزمان کی ان کو آج جسٹس عطا ربانی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے آج کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ تمام ملزمان کو جو چالان چارڈ شیٹ پیش کی گئے ہیں عدالت میں پولیس کی طرف سے وہ آج تمام فرقیان جتنے بھی ہیں ملزمان سمیت مدعی سب کو عدالت باقاعدہ طور پر آج وہ چالان چارڈ شیٹ ان کے حوالے کرے گی سو یہ کورٹ کا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت اب آج سے کیس کی باقاعدہ سمات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی نیکس تاریخ جو ہوگی اس پر اب باقاعدہ دلائل دونوں طرف سے وکیل جو ہے وہ دیں گے اور چونکہ اب تک جو ہے وہ جوڈیشل ریمانٹ پر ہی معاملہ چل رہا تھا چارڈ شیٹ پیش نہ ہونے کی وجہ سے سو آج سے جو ہے یہ معاملہ شروع ہو جائے گا تمام ملزمان کو آج جب پیش کیا گیا تو اس کے بعد عدالت نے پہلے تو ان کی حاضری لگائی اور اس کے بعد چارڈ شیٹ ان کے حوالے کی دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ ہائی کوٹ میں جو کیس چل رہا ہے زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کی زمانت کا اس میں بھی ایک انتہائی اہم موڑا چکا ہے اور عدالت نے ان کی زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مدعی مقدمہ کے وکیل آہ شاہ خاور نے اپنے دلائل مکمل کر لی ہیں اور انہوں نے اپنے دلائل میں یہی کہا تھا کہ زمانت اگر ہوتی ہے تو اس کیس پر برا اثر پڑے گا اور شریک ملزمان ہیں انہوں نے پوری مدد کرنے کی کوشش کی اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی اور یہ اس جرم میں اس ملزم کے برابر کے شریک ہیں لیکن بارال فیصلہ محفوظ ہوا ہے ابھی فیصلہ سنایا ہے نہیں گیا شاید آج کسی وقت سنا دیا جائے یا ہو سکتا ہے کہ عدالت کل تک اس کو محفوظ رکھے شکریہ